بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئرش ٹی وی مجھے کسی حال میں سکون نہیں ملتا تھا شعبیس کی چکچون کو چھوڑ کر دین کی راہ پر چلنے والے ستارے کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اس سے دنیا کی ہر چیز معمولی لگتی ہے اور دین کی روشنی میں ہی سکون ملتا ہے ایسی ہدایت ملی پاکستانی شعبیس کے چند ستاروں کو جنہوں نے شہرت کی انچائیوں پر اپنے دل کے بدلتے ہی راہ بھی بدلی اور دین اسلام پر خوشی خوشی گامزن ہو گئے سارا چوہدری ایک دور تھا جب لاہور سنٹر اور کراچی سنٹر پر راج کرتی تھی معصوم صورت سارا چوہدری مشہور ڈراموں میں کام کیا اور راج کیا گیارہ سال بعد سارا چوہدری کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور بہترین ادھکارہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی سمت کو بدل دیا وہ غائب ہو گئیں سب نے سوچا کہ شادی ہو گئی ہے اس لئے صرف یہی بات نہیں تھی خوشنصیب سارا چوہدری نے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا انہوں نے قرآن کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھا اور تفسیر پڑھنے کے بعد پردے کا احتمام شروع کیا اور بعد ازان تبلیغ میں بھی آئیں آج بارہ سال ہو گئے ہیں وہ اور وہ مستحقیم انداز میں اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہیں ستائش لاہور کی ایک اور ادھکارہ ستائش کو موڈرن دنیا کا عمرتا ہوا چہرہ مانا جاتا تھا ستائش کا کہنا تھا کہ جب میں نے دین کی طرح رخ کیا تو میرے لئے یہ سفر بلکل آسان نہیں تھا پردہ کرنا شو بس چھوڑنا دنیا کو پیچھے چھوڑ کر صرف دین حیمت کرنا لیکن ستائش نے جب اس راق پر قدم رکھا تو اللہ نے ان کے راستے آسان بنانے شروع کیے اور سارا چوہدری کا بہت زیادہ ہاتھ ہے انہیں تبلیغ دینے اور حمد دلانے میں آج وہ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں اور باقاعدہ پردے کا احتمام کرتی ہیں علی افضل ڈرامو میں ہیرو کا کردار ادا کرنے والے علی افضل کو جب یہ احساس ہوا کہ انہیں شو بس کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو کوئی دوسری سوچ نہیں دی چھ سال ہو گئے ان کی اس فیصلے کو لیکن وہ مستحکم ہیں اور دین کی باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں انہیں ٹی وی پر دیکھا نہیں گیا لیکن بعض اوقات انہیں دین کی محفلو میں دیکھا جاتا ہے جنید جمشید اپنی کیریئر کے اروج پر شو بس کی چاکچون کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ جنید جمشید کے لیے بلکل بھی آسان نہیں تھا مولانا طالق جمیل کی سربراہی میں انہوں نے شروع میں تو کافی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن پھر وہ انہیں رازی کرنے میں کامیاب ہو گئے جنید جمشید کی بیگم کی طرف سے آغاز میں کافی خفتی تھی وہ ان کی تبلیغی اجتماع میں جانے پر ناراض بھی ہوئیں کہ اتنے دن کے لیے جانا اور پھر کامیابی کو تھوکر مارنا جنید جمشید کا کہنا ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آئے لیکن درحقیقت وہ ایسی بلندیوں پر گامزن تھے جو انہیں دائمی سکون اور کامیابی دینے والی تھی انہوں نے گانو کو چھوڑ کر ناتوں کو پڑھنا شروع کیا تبلیغ کرنا شروع کیا رمضان پرانسمیشن کی میزبانی کی اپنی اولاد کو اس راہ پر لائے اور پھر ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی وہ اکثر بتاتے تھے کہ جو اس مشکل کو پار کرتا ہے اللہ اس کو ایسا عجر دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا فیلحال کے لیے اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں